اسلام علیکم فرنڈز میں انیلا خان اور آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انیلا خان تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسا ٹاپک لے کر آئی ہوں ایک ایسی انفرمیشن لے کر آئی ہوں جو کہ بیسک ہے اور جو کسی یوٹیوبر نے آپ لوگوں کو نہیں دی ہوگی چاہے آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کیونکہ یہ زیادہ تر بگنرز کے لئے ہوتا ہے اور بگنرز کو اتنا کوئی اتنا خاص نہیں سمجھاتا تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ٹولز کے بارے بتاؤں گی ہیر ٹولز کے بارے میں جس میں ہم جو ورک کرتے ہیں اسے کس طرح سے منیج کرتے ہیں اب اس سکرین پر آپ لوگوں کو کچھ ایسے ہیر سٹائل دیکھ رہے ہوں گے جو کہ آپ لوگوں کو بہت مشکل لگ رہے ہوں لیکن اگر آپ اس کے بیسک سمجھ جائیں تو آپ لوگوں کے لئے بہت کچھ ایزی ہو جائے گا تو یہ ہے ایک پیکٹ اس طرح کا جس میں وہ مختلف قسم کے ٹولز ہیں اور اسے کس طرح سے یوز کرنا ہے اس میں کافی سارے ٹولز ہیں اور الگ الگ شیپ کے ہیں میں ساری شیپ آپ لوگوں کو تکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کی شیپ ہے اور اس سے کیا ورک کیا جا سکتا ہے تو یہ پیکٹ تو ہم نے جناب لے لیا اب ہم اسے کس طرح سے استعمال کریں یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا چلتا تو یہ ساری معلومات تو میں آپ لوگوں کو دے دوں گی پس اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے گی اور مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر لیں گے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو فرنڈز یہ ہے فرسٹ خوم جس سے آپ لوگ بہت سانی اپنے ہیر کو ڈی ٹینگل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جب ٹوٹس ہیں وہ وائڈ یعنی کے دور دور ہیں تو اس سے بہت زیادہ الچے ہوئے بال ایزی لی سلچ جاتے ہیں جیسے کہ کارلی ہیر اس کے علاوہ پروفیشنلز جو ہیں انہیں لائنس بنانے کے کام کر آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کومپ کی مدد سے یہ ہیر سٹائل میں جو اوپر لائنس بنتی ہیں وہ کتنے آرام سے اس کومپ سے بن رہی ہیں پروفیشنلز تو اپنے ہینڈ سے بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کی پریکٹس ہوتی ہیں لیکن یہ بگنرز جو ہے ان کے لیے کومپ بہت ہی یوسفل ہے تو چلیں اب نیکسٹ ٹول کی طرف تو یہ ہے نیکسٹ کومپ جسے کہتے ہیں ٹیل کومپ اس ٹیل کومپ کی مدد سے ہم دو کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی یہ ٹیل ہے جس سے ہم جو ہے سیکشنز نکال سکتے ہیں ایسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس میں سیکشن نکل رہا ہے اس میں زگ زگ سیکشن نکل سکتا ہے آرام سے اسے آپ کسی بھی طرح سیکشن نکل سکتے ہیں اچھے اس کے اندر جو ٹوٹس ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے غور سے دیکھیں کہ اس کے ٹوٹس اوپر نیچے ہیں یعنی کہ چھوٹے بڑے ان ٹوٹس کی مدد سے آپ آرام سے اپنی بیک کومنگ کر سکتے ہیں اس سے بیک کومنگ کرنا بہت ایزی ہے کیونکہ اس کے چھوٹے بڑے ٹوٹس جو ہیں وہ ہمیں بیک کومنگ کرنے میں آسانی دیتے ہیں کیونکہ سلکی ہرز یا پھر کرلی ہرز جیسے بھی ہیں بہت سے کومنگ سے نہیں ہو پاتے اسی نارمل کومنگ سے بھی اتنی آسانی سے اور اتنی خوبصورت فنیشنگ والی بیک کومنگ نہیں بنتی جو اس کومنگ سے بنتی ہے چلیں جی اب نیکس ٹول کی طرف تو نیکسٹ ہمارا ہے وائٹ ٹوٹ کومنگ جس سے لک کچھ ایسا ہے کہ اس کے جو یہ شارپ ٹیٹس ہے اس سے بھی ہم لائنز کریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ شارپ لائنز چاہیے تو اس کے جو آپ لوگوں کو داند دکھ رہے ہیں وہ کافی لانگ ہیں تو اس سے جو یہ شارپ لائنز بنتی ہیں جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کمپلیٹ اور فنیشنگ سے لائنز بنا رہے ہیں اور یہ جو نیچے آپ لوگوں کو اس کی سٹکس دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی لائنز کو فنیشنگ دینے کے لیے ہے کیونکہ ہم اپنی فنگر سے اتنی زیادہ فنیشنگ نہیں دے سکتے جتنے کے اسے ہم اس سٹکس سے دے سکتے ہیں اچھا جی نیکسٹ ہمارا ہے باربر کوم اس کے یہاں سے ٹوٹس چھوٹے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے لانگ ہوتے ہیں تو یہ اس شیپ کا ہوتا ہے دیں گے اور سے ویڈیو میں دیکھیں یہ اس شیپ کا ہوتا ہے یہ جو زیادہ تر کٹنگ کی کام آتا ہے تو یہ زیادہ تر جنٹس کی ہیر کٹنگ کی کام آتا ہے کیونکہ ان کے شارٹ ہیئر کرتے ہیں تو چلیں نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں اب نیکسٹ یہ ہے آپ لوگوں کے یہ کٹنگ کوم کٹنگ کوم جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کٹنگ کے لیے کیونکہ یہ کوم بلکل اسٹریٹ ہے اس اسٹریٹ کی وجہ سے ہماری ہر کٹنگ جو ہے اس میں بڑی فنیشنگ آتی ہے بڑی خوبصورتی سے ہی ہماری کٹنگ ہو جاتی ہے ہمیں اس میں کوئی اوپر نیچے ہمارے بال نہیں کٹتے تو اس کوم کی وجہ سے ہم ہر ٹریم کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے بال جو ہیں بلکل اسٹریٹ کر جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کٹنگ اندر جو بھی ہم انگل لیں گے ہمیں وہ اسٹریٹ ہی کٹ کرنا ہوتا ہے اور اب ہمارا نیکسٹ کوم جو ہے وہ سمپل کوم ہے جس سے ہم صرف اپنے بالوں کو ڈیٹینگل کر سکتے ہیں خیر یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہم اپنے ہر کو ڈیٹینگل کر سکتے ہیں اوکی لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اس سے اپنے سمپل ہر سٹیل پنا سکتے ہیں نیکسٹ کوم جو ہے ہمارا ویری امپورٹنٹ کوم جس کے نیچے جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میٹل کی روڈ لگی ہوئی ہے اور اس روڈ کی مدد سے ہمیں جو ہے ہمارے بالوں میں جتنی بھی آپ لوگوں کو سیکشنز بنانے ہوتے ہیں وہ اس کوم سے ایزیلی بہت کلین نکل جاتے ہیں تو زیادہ تر آپ لوگوں نے یہ کوم ہر پروفیشنل کے پاس دیکھا ہوا جو کہ فنیشنگ سے ہر کام کر لیتی ہیں اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ ورک جو ہے ہم جب ہیر کلر کرتے ہیں یعنی کہ اس ٹرکس وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر سیکشن نکالنے پڑتے ہیں ہیر کے اندر جو گیپ دینا پڑتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ ایزیلی طریقے سے نکلتا ہے اور اس ہی کوم سے نکل سکتا ہے اس کے علاوہ کتھ ہی کوم سے نہیں نکل سکتا جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے کمپلیٹ فنیشنگ سے اس کوم سے ہی ورک ہو رہا ہے تو یہ جو کوم ہے اس ورک کے لیے بیسٹ ہے اب آپ کو میں نیکسٹ کوم کی طرف لے کی چلتی ہوں یہ کوم جو ہے آپ لوگوں نے دیکھیں اس کے بھی وائٹ ٹوٹس ہیں اور اسے بھی یہی کہتے ہیں وائٹ ٹوٹس کوم یہ بھی سیم وہی کوم ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پچھلا دکھایا تھا جیسے کہ یہ یہ بھی وہی کام کرتا ہے بس یہ کہ کیری کرنے میں ایزی ہوتا ہے اور اس سے بھی آرام سے سیم وہی ورک ہو جاتا ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کوم میں دکھایا تھا اچھا جی نیکسٹ ہے ہمارے ہولڈنگ کلپس تو ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہیں ہولڈنگ کلپس اور کمپنی ہے تو اس ہولڈنگ کلپ سے ہم یہ کر سکتے ہیں ہمیں جو بھی ہیر سٹائل بنانا ہے اور اس کے سیکشن کو ہولڈ کرنا ہے اس میں ہمیں یہ کلپس لگانے پر یہ ہولڈنگ کلپ بہت امپورٹن ہے کیونکہ ہمیں کوئی بھی ایسے ہیر کو کٹنگ کرنی ہوتی ہے یا پھر ہمیں کوئی بھی ایسا ہیر سٹائل بنانا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ سیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کیری کرنے کے لیے اس ہولڈنگ کلپ کی مدد سے ہمارا کام ایزی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہولڈنگ کلپس میٹل میں بھی ہوتے ہیں اور بھی اچھی کمپنیز کے ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ ہیوی ہیر ہوتے ہیں اور یہ ہولڈ نہیں کر پاتے تو اس سے بھی زیادہ اچھی کمپنی کے اور سٹرانگ ہولڈنگ کلپ ہوتے ہیں اور یہ جو ہولڈنگ کلپ ہیں یہ نورمل ہولڈنگ کے لیے ہے تو فرنس آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور انفرمیٹی بلگی ہوگی جو بگنرز ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرنس میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی ہیل سٹرائلنگ شروع کر دیجئے اور یہ پیکٹر جلدی سے خرید لیجئے کیونکہ بادار میں یہ بہت ہی نورمل چیپ پرائزز میں ہیں پاکستانی 300 روپیز یا 250 روپیز میں آپ لوگوں کو یہ آرام سے مل جائے گا تو بائی کیجئے انجوائے کیجئے اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو چلیں اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ویڈیو میری جو ہے وہ بھی بہت امفرمیٹیو ہوگی تو کینلی نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میری نیو ویڈیو فوراں مل جائے تینکیو سو مچ فور واشنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ موسیقی